موسیقی 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 ہیلمیٹ پہن کر ہاتھ ساتھ کا شکار ہوتے ہیں اس کا جواب کیسے دیں گے یہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ ایک بندے کی اپنی ایک احساس اور اپنا اس کی ایک فیلنگز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کیسز میں ہیلمیٹ سپیسیفک ڈیزائنز ہونے چاہیے اگر کچھ لوگ اس طرح کس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے اپنے ویڈر کنڈیشن کے لحاظ سے ہیلمیٹ ڈیزائن کرنا شہریوں کو پروائیٹ کرنا اور ہیلمیٹ کی قیمتوں کا تائیون کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے ہیلمیٹ کی قیمتوں کا تائیون کرنا تو سٹی ڈیسٹرک گورنمنٹ ڈی سیو نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے پرائز کنٹرول کمیٹیز کام کر رہی ہیں جنہوں نے پیشلے دن آپ نے دیکھا کمال روڈ پر بھی سٹال لگائے اور ہیلمیٹ کنٹرول پرائزز پر ہیلمیٹ پر فروخت کیے باقی یہ ڈیزائننگ جو ہے یہ یہ کروانی ہوتی ہے لوگوں کے اس طرح کے فیڈ بیکس آئیں گے آپ کی فسادت سے جائیں گے تو یہ ان کے مطابق ڈیزائنز بن جائیں گے اور انشاءاللہ یہ مارکیر میں آنا شروع ہو جائیں گے پرائٹی آپ کی زندگی ہے اور آپ نے اپنے زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر حالت میں پہننا ہے بلکل آسی صاحب اب ایک سوال آپ سے میں بھی کرنا جاؤں گا کہ جو موٹر سائیکل سوار ہے آپ اس کو مکمل محفوظ کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ آگے بیٹھا ہو چاہے وہ پیچھے بیٹھا ہو ایون کے خواتین میں سے بھی کوئی بیٹھا ہو تو اس کو بھی آپ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں بچوں کی سیفٹی کے لیے کیا کریں گے کہ سب سے آگے بچوں کو بٹھایا ہوتا اور ایک نہیں دو دو تین تین بچے بچوں کی سیفٹی کے لیے کیا پلین آپ کے پاس جی موٹر سائیکل پر بچوں کو بٹھانے کی کنجائش ہی نہیں ہے موٹر سائیکل دو لوگوں کی سواری ہے اس میں دو لوگ ہی بیٹھ سکتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے چھے کے چھے بچے ہوں جس کے وہ سکول سے موٹر سائیکل پر لے کر آتا ہے آپ ایسی سوسائٹی میں رہے کے یہ کیسی بات کر سکتے ہیں کہ بچوں نہیں بیٹھے کے موٹر سائیکل پر دیکھیں جو کانون نائنٹین سکتی فائی اور نائنٹین سکتی نائن کا بنا ہوا ہے یا تو اس میں لیجسلیشن کروا لیں ترمیم کروا لیں کہ ایک ایک آن ٹو ویلر ویہیکل ہے اس میں دو بندوں کی گنجائش ہے کانون میں لکھا ہوا ہے تو ہاو ایڈیس پاسیبل کہ آپ اس میں تین بندے بٹھا لیں تو یہ تو ہمارا ہو رہا ہے یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے بچوں کو سکول سے لے کر آنا ہو ابھی بھی وہ فیملی وہاں پہ جا رہی ہے دو بچے ہیں ایک میہ بھی بھی ہے ہم اس کا اوبر لوڈنگ میں چلان کر رہے ہیں اور اس کے بھی چلاننگ سے کافی فرق پڑ گیا ہے اور لوگوں کو اویرنیس بھی دے رہے ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں اور اپنے پوری پوری فیملی کو بٹھاتے ہیں موٹر سائیکل پر اوبر لوڈنگ کا چلانن ان کا کتنے روپے کا چلانن ہوگا یہ اوبر لوڈنگ کا چلانن ان کا دو سو روپے کا دو سو کا چلانن ہوگا اگر کریں تو دیکھیں اگر باہر کے ممالک میں آپ جائیں کسی جگہ پہ برطانیہ چلے جائیں یا امریکہ چلے جائیں تو کم عمر کے بچے کو آپ آگے والی سیٹ پہ بھی نہیں بٹھا سکتے اس پہ بھی آپ کا چلانن ہوتا ہے تو یقیناً یہ بچوں کی حفاظت کے لیے بھی ہے اور ہم ایسا بھی نہیں چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ رسک پہ رہیں لیکن اس کا کوئی سلوشن جو ہے جس طرح ہماری سوسائٹی کے بہت سارے مسائل ہیں کہ آپ نے جس طرح بات کی کہ مرد کی طرح پیچھے خاتون دونوں ٹانگوں کو ایسے اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتی بالکل رائیڈر کی طرح نہیں بیٹھ سکتی تو وہ بھی ایک ہمارا سوشل میٹ جو ہے اس کا ایشو ہے سماجی مسئلہ ہمارا تو اب جو ہیلمٹ کی بات اگر کہہ رہے تو پیچھے خاتون ہے ایک آصف صاحب آپ ہمارے یہاں پہ بزرگ ہمیں ملے انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لیفٹ لیتے ہیں انہوں نے ایک چوک سے دوسرے چوک پہ جانا ہوتا ہے تو وہ کیا ہیلمٹ اپنے ساتھ رکھیں گے دوسری بات کہ جو بچے اور جو بچیاں ہیں جو خواتین فیمیل ہیں جو کالیج یونیورسٹری میں بچیاں پڑھتی ہیں ان کو کیا اب ہیلمٹ ساتھ لے جانا پڑے گا اس کے لیے کیا سلوشن کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں جی قانون میں ہے کہ جینڈر اس میں ڈیفائن نہیں ہے جینڈر فیمیل ہے یا میل ہے انہوں نے کہا ہے کہ بائیک بات دو بندے سوار ہوں گے اور دونوں ہیلمٹ پیان کا سفر کریں گے کنڈیشنز نہیں ہے اس میں اگر کسی نے لیفٹ لی ہے اور چیرنگ کروز تک جانے کے لیے یہاں سے کسی نے لیفٹ لی ہے اس کے پاس تو نہیں ہوں گا ہیلمٹ تو آپ کیا اس کا چلان کر دیں گے یہ جواز نہیں ہے اور یہ دو بندوں کا اپس کا اگریمنٹ ہے چلان ہوگا بلکل چلان ہوگا اور ایک والد ہے اپنی بیٹی کو کالیج لے جاتے ہیں اور بیٹی بیٹھ جاتی ہے لیکن ہیلمٹ نہیں ہے اس کے پاس تب پھر آپ اس کا چلان کریں گے جی بلکل میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کانون میں جینڈر ایکسپشن نہیں ہے کہ یہ فی میل کو اجازت ہے کانون میں یہ ہے کہ دو بندے بیٹھیں گے دونوں ایلمٹ پہنے گے تین نہیں بیٹھیں گے کسی قسم کی کوئی رہائت نہیں جی بلکل رہائت نہیں اور کنڈیشنز جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ نہیں سنیں گے ایکسکیوزیز لیم ایکسکیوزیز یہ نہیں سنیں گے میں نے پہلے گزارش کیا ہے کہ جس طرح فیڈ بیک آتا جا رہا ہے اسی طرح فیڈ بیک نوٹ ہوتا جا رہا ہے ہماری مارکیٹ اتنی زیادہ ریپڈ ہے کہ آج جب ڈمانڈ نکلے گی کہ کچھ لوگوں کو اس قسم کے ہیلمٹ چاہیے اس قسم کے ہیلمٹ میرا خیال ہے دنیا میں کہیں نہ کہیں ڈیزائنز جو کے اویلیبل ہوں گے وہ مل جائیں گے آپ چلیں یہ ساتھ ساتھ آپ کو آگاہی مل رہی ہے یہی وہ سیگمنٹ تھا جس کا میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ انتظار ضرور کریے گا کیونکہ آپ کے سوالات ہم نے ٹرافک پولیس سے پوچھتے ہیں اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں جو زیبرا کروسنگ ہے وہ میرا حق ہے پیدل چلنے والے کا جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے پیدل چلنا ہے تو ان کا حق ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلکل یہ تاثر آپ لوگ ایمپلیمنٹ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے کہ زیبرا کروسنگ کے پیچھے آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہے کوئی پیچھے گاڑی کھڑی نہیں کرتا زیبرا کروسنگ سے آگے سب گاڑی کھڑی کرتے ہیں جب سے سیف سٹی چلاننگ شروع ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ آپ اپزورپ کریں کہ بہت ساری چوکوں میں بہت ساری جگہوں پہ ہمیں عمل درامت ہوتا نظر آ رہا ہے وائلیشن یہاں ہوتی ہے ہماری ٹیمیں وہاں ان کو لائن لینڈ ڈسیپلن پر چلان کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اس بات کو ماننا شروع ہو گئے ہیں عمل درامت کرنا شروع ہو گئے ہیں نہیں ہوئے ابھی پروگرام کی پہلے شاکم میں دکھایا ہے کہ اس طرح کا لوگوں کا مائن سیٹ ہے وہ تو کھڑا ہی نہیں کرتے ہیں اپنی موٹسائیکل یا سائیکل یا گاڑی زیبرا کروسنگ کے پیچھے ایک اور بھی اس میں معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سیگنل آن نہیں ہے جب رکنے کا اشارہ دیتے ہیں اس میں دو طرح ہوتا ہے کہ جب بندہ اشارہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کا اشارہ دیکھنے میں دیکھتے دیکھتے اس کو ٹائم سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے جب ریڈ ہوتا ہے تو ریڈ دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی توجہو بھی پہلے سے لائٹ پر ہوتی ہے اس میں تھوڑا بہت آگے بچھی ہو جاتا ہے لیکن یہ عام شہریوں سے آپ کے دوستوں سے بھی فیڈبیک آیا ہے کہ رات کے ایک بجے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ فیڈبیک دیا ہے کہ لوگ implement کرنا شروع ہو گئے ہیں جہاں کہیں دیکھیں ہر انڈر پرسنٹ تو کرائم یا ویلیشن ختم نہیں ہوتی اس میں جو کمی آ جاتی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں جو کمی آ رہی ہے یہی ہماری کامیابی کامیابی یقینا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور میں گزشتہ ایک ماہ سے بہت بڑی چافک کی حوالے سے تبدیلیاں آ رہی ہیں جس کا جو سہرہ ہے وہ آپ کے دپارٹمنٹ کو سیسٹی کے دپارٹمنٹ کو پوری طریقے سے جاتا ہے لیکن آپ جو لوپ ہول رہ گئے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ چلان تو کٹواتے ہیں لیکن helmet نہیں لے رہے ہیں آگے بیٹھنے والوں کے لئے مشکل ہے کہ وہ helmet پہن لیں helmet کی پاسداری کر لیں اب پیچھے بیٹھنے والوں کو کیسے آپ کہیں گے مجبور کر دیں گے مختلف پوائنٹوں سے مختلف ذرائع سے ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی دونوں کی زندگی قیمتی ہے اور قانون جو ہے دونوں پر لاغو ہوتا ہے اس سلسلہ میں ہم ان کو ابھی دے رہے ہیں ٹائم یکم نومبر سے جو سیکنڈ سیٹر ہے اس کے خلاف بھی کاروائی ہوگی کتنا جرمانہ ہوگا سیکنڈ سیٹر کو وہ ہی دو سو روپیہ جرمانہ ہے وہ بغیر helmet کے جرمانہ ہوگا جب تک کہ یہ بڑی ہماری جو گئی ہوئی ہے سمری وہ اپروب نہیں ہوتی جیسے وہ سمری اپروب ہوگی تو فائنٹس بڑھ جائیں گے بڑھ رہی سکتے ہیں کتنے تک یہ میرا خیال ہے کہ عدالت آلیا میں جج صاحب نے ایک ہزار کہا تھا تو ایک ہزار تک تو ہونا چاہیے چلے ناظرین یہ آپ کے لئے ایک نیوز ہے کہ ابھی جو یکم نومبر ہے تب تک تو آپ کے دو سو روپے کا چلان ہوگا اگر پیچھے بیٹھنے والی سواری جو ہے وہ ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرے گی اور ایک سمری جا چکی ہے اگر وہ پاس ہو جاتی ہے تو پھر پیچھے بیٹھنے والی سواری کو بھی ہزار روپے جرمانہ ہوگا ابھی جو پیچھے بیٹھنے والی ہے اس کو چانس دیا جا رہا ہے یکم نومبر تک وہ اس کو چلا نہیں کریں گے صرف آگے والی چلانے والے کو کریں گے اس کے بعد یکم نومبر کے بعد دونوں کو نہ پہنا ہوا شامت جو ہے وہ رائیڈر کی آئے گی یعنی جو جس کی بائک ہے اسی کو چلا نہیں سوال یہ ہے آسف صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو پیچھے بیٹھنے والا شخص ہے اس کے پاس ظاہر ہے اس کو تو موٹر بائک بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے یہاں خواد انجنر موٹر بائک چلانے ہی نہیں آتی ہوگی اور وہ آئیڈی گارڈ بھی ان کے پاس نہیں ہوگا ان کے پاس لائیسنس بھی نہیں ہوگا تو ان کا چلان جو ہے وہ آپ کس طرح سے کریں گے ان سے کیا مانگیں گے ایک خاتون گھر سے نگلی ہے اس کے پاس بیٹھ بھی نہیں ہے آسف صاحب پیچھے مڑ کے دیکھ لیجئے فیملی ایسے بیٹھا کرتی ہے ہمارے شہر یہ کیامرہ میں بھی دکھا دیں فیملیز کو فوکس کر دیں یہ فیملیز ایسے بیٹھا کرتی ہیں یہ بچے بیٹھتے ہیں یہ جو آپ نے یہ جو آپ نے بات کی ہے فیملی بیٹھنے والی اسی کے لیے تو ہم آئے ہوئے ہیں مدان میں ہم ان کو سیف کرنے کے لیے ان کی یہ حرکت اور ان کی یہ عادت چھڑوانے کے لیے کہ آپ دو سے زیادہ سواریاں نہیں بیٹھیں گی اور بچوں کو تو چونکہ جس طرح بجائد صاحب نے پہلے کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا allow نہیں ہے یہ ان کو موٹر سائیکل پر آپ مت carry کریں یہ تو ابھی سوسائیٹی میں ایک روایت بن چکی ہے کہ ہم نے جب سکول سے بچوں کو لے کر آنا ہے تو موٹر سائیکل پر لے کر آنا ہے اور ہمارے مدوست تب کا مدوست تب کا نجلا تب کا اور اپر میڈل کلاس حتیٰ کہ اپر میڈل کلاس بھی موٹر سائیکل پر ہی اپنے بچوں کو سکول سے لے کر آتے ہیں جی پہلے مجاہد صاحب کی بات کا جواب دے لوں کہ جو چلان ہوگا وہ سیکنڈ سویٹر کا نہیں ہوگا وہ سیکنڈ جو بات آپ نے کی ہے کہ بچوں کو سکول سے لے کر آنا جانا تو میں پہلے بھی سٹیٹمنٹ دے چکا ہوں کہ جن انسٹیوشنز میں بچے پڑھتے ہیں ان انسٹیوشنز کو پبند کیا جائے کہ وہ اپنی پبلک ٹرانسپورٹ آرینج کریں اور روٹ ڈیفائن کریں جن علاقوں سے بچے ان کے پاس پڑھنے آ رہے ہیں وہ انہوں علاقوں پر وہ پبلک ٹرانسپورٹ چلائیں ایک تو بچے محفوظ رہیں گے دوسرا ٹریفک ٹریجیشن کب ہوگی اور یہ وائلیشن بھی کم ہوگی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے آسف صاحب کہ ابھی بہت دیر ہے یہ تمام دیسے ایمپلیمنٹ کروانے میں کیونکہ ایک عادت ہے سسائیٹی کی عادت ہے جس کو بدلتے بدلتے تھوڑی دیر تو لگے گی مدیہ نیا پاکستان بن رہا ہے اور نئے پاکستان میں رہنے کے طور طریقے جو ہیں وہ نئے انداز میں آنگے لوگوں کو یقیناً ان مشکلات سے گزرنا پڑے گا جس طرح سے آسف صاحب نے بتایا تو یہ بڑی مشکل مرحلے جو ہیں وہ تیہ کرنے پڑے گے آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال جو ٹری ویلر چنگچی ہے وہ تو ہی اللیگل سواری سات سے لے دس سے لے بارہ لوگ بھی چنگچی میں بیٹھتے ہیں یہ کیسے کنٹرول کریں گے پیزائی آلودگی میں اضافہ کرتی ہے پلیوشن میں اضافہ کرتی ہے غیر قانونی ہے یہ کیا ختم ہوگی ہمارے معاشرز لیکن لاہور کی دیکھیں تو آل موس سکسٹی تھاؤزنڈ چنگچی رکشات جہاں جو چل رہے ہیں مختلف علاقوں میں تو اس کو جس طرح آپ نے پہلے کہا لسنس جا بھی ہیں بغیر لسنس کے بھی چلا رہے ہیں اس کے لیے ابھی جو سیکٹری ٹرانسپورٹ سے میٹنگ ہوئی ہے اس میں جائنٹ آپریشن ٹیم بنائی ہے جس میں لٹی سی سیکٹری آٹی ایک سائز محولیات لوکل پولیس اور ٹریفک پولیس چھے بندے جو ہیں اس کو مختلف دس مقامات بار ناکابندی کریں گے اور اون مقامات بار ایسے رکشوں کو بند کریں گے جو کہ انڈر ایج ہیں اور دس جگہوں سے یہ کاروائی شروع ہوگی اور بلکہ شروع ہے میرا خیال ہے کہ دو تین دن سے شروع ہے مکمل بند ہوں گے پابندی لگے کیا ہوگا یہ انہوں نے کوئی ایک ڈیزائن اپروف کیا ہے آپ کو سیکٹری آٹی مال روڈ پر پابندی ہے چنگ چنگ آپ مال سڑک کو سڑک ویلیشن تو رہتی ہے اب اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ پورے مال پر چنگ 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 پھیر رہے ہیں جب سے آپ کھڑے ہیں یا جب سے آپ پھیر رہے ہیں تو نظر آئی ہوگا تو وہ ساتھ اس کے چلان بھی ہوتے جا رہے تو انشاءاللہ بہتری بہتری چلیے یہ کنکلیوڈ کر دیجئے کہ آنے والے دنوں میں کون کون سی ٹرافک کے آپ جو نئے قوانین ہیں وہ مطارف کروا رہے ہیں لوگوں سے کتنے پیسے لینے ہیں لوگ اوائٹ کرنا چاہتے ہیں اگر اپنے چالانس کو تو وہ کیا کر سکتے ہیں جی لوگوں سے میری اپیل ہے کہ آپ ٹرافک عام فہم سے قوانین کو سمجھیں اور عمل کریں ہمارا ساتھ دیں ہم آپ کی سیفٹی کے لئے سڑکوں پر کھڑے ہیں آنے والے دنوں میں جس طرح یہ ہیلمٹ ہم نے رائیڈر کو لازمی کیا ہے یہ سیکنڈ سیٹر کو بھی ہیلمٹ پہننا لازمی ہوگا آنے والے دنوں میں ہم سکول وین اور سکول کے چنگچی رکشاز یا دوسرے آٹو رکشاز ہیں جو اوور لوڈنگ کرتے ہیں ان کے خلاب بھی ہم ایکشن شروع ہے ہمارا دو تین دن سے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اوور لوڈنگ مسافروں کی ہو رہی ہے وہ کم سے کم وہ نہ ہو اور تا کہ یہ جو حادث نہ ہم سکول وین اور آٹو رکشاز کو اوور لوڈنگ کرنے دیں دیکھیں لوگوں کو ٹریفک آمانین پر مکمل عمل درامت تو کرنا چاہیے اور ٹریفک پولیس کے لیے صرف اتنا سا ایک میسج میں دینا جاؤں گا بلخصو سی ٹیو لہور جو ہیں ان کے لیے یہ جیسے آپ نے ہیلمنٹ کی پابندی مار لوڈ پر شروع کرائی ہے اسے شہر برمے کروائیں اور سٹیپ پر سٹیپ کریں کیونکہ لوگوں کو اتنی مشکل میں مت ڈالیں کہ لوگ جو حکومت کے خلاف نرازگی کا اظہار کرے پولیس کے خلاف نرازگی کا اظہار کرے اس کو مکمل امپریشن جو ہے یہ ویسے ہی جاتا ہے اور یہ جو تجاب ذات کا معاملہ نہیں تھا لیکن لوگوں نے حکومت پر ڈالا تو یہ بات حکومت پہ ہی جائے گی لیکن اس میں ریلیکس سکتی ہے کہ آپ مکمل طور پر شہر برمے ہیلمٹ چلانے موٹر سیکل چلانے والوں کو ہیلمٹ کا پہلے پابند کریں اس کے بعد ان کی دوسری جو سواری ہے اس کے لیے اس کو عمل درام جو ہے بہت شکریہ محمد آسی صدیق صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل گفتو رہنے کے لیے ناظرین آج کا پروگرام بہت ایک دیٹیل پروگرام تھا اور یہ ہی ایجنڈا تھا آج کے پروگرام کا کہ ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی تفصیلات دیں تاکہ آپ کو چالان ہے ان سے بجائے جا سکے آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ آنے والے دنوں میں جو سیکنڈ رائیڈر ہے جو بائک پر پیچھے بیٹھے گا آیا وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو چاہے بزرگ ہو وہ ہیلمٹ ضرور پہنیں گے اور اگر ہیلمٹ نہیں پہنیں گے تو اس کا دو سو کا چالان ہوگا اور وہ چالان جو سامنے رائیڈر ہے وہ ہی پی کرے گا اس کے علاوہ بھی چنگچی رکشاست کے حوالے سے ٹرافک پلس کا کیا کہنا تھا امید ہے کہ یہ بھی کنفیوزن آپ کی دور ہوگی ہوگی آج کے پرگرانز سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت